سبسکرائب کیجئے چینل کو اور پریس کریے بیل آئیکن تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم بن اسرائیل کے زمانے میں ایک مرتبہ خہد پڑ گیا مدتوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور عرض کیا یا کلیم اللہ رب تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ بارش نازل فرمائے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خوم کو ساتھ لیا اور بستی سے باہر دعا کے لیے آ گئے یہ لوگ ستر ہزار یا اس سے کچھ زائد تھے موسیٰ علیہ السلام نے بڑی آجیزی سے دعا کرنا شروع کی اے میرے پروردگار ہمیں بارش سے نواز ہمارے اوپر اپنے رحمتوں کی نوازش کر چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے بے زبان جانور بھوڑے اور بیمار سو بھی تیری رحمت کے امیدوار ہے تو ان پر ترس کھاتے ہوئے ہمیں اپنے دامان رحمت میں جگہ دے دعائیں ہوتی رہی مگر بادلوں کا دور دور تک پتا نہ تھا سورج کی تپیش اور تیز ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تاجب ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا خبول نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو وہی نازل ہوئی کہ تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو بجیستہ چالیس سالوں سے مسلسل میرے نافرمانی کر رہا ہے اور گناہوں پر اڑا ہوا ہے اے موسیٰ آپ لوگوں میں اعلان کر دے کہ وہ نکل جائے کیونکہ اس آدمی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے اور جب تک وہ باہر نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ میں کمزور سا تیرہ بندہ میری آواز بھی ضعیف ہے یہ لوگ ستر ہزاریاں اس سے بھی زیادہ ہے میں ان تک کیسے آواز پہنچاؤں گا جواب ملا تیرہ کام آواز دینا ہے پہنچانا ہمارا کام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خوم کو آواز دی اور کہا اے رب کے گناہگار اور نافرمان بندے جو گجیستہ چالیس سال سے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے لوگوں میں سے باہر آجا تیرے ہی کالے کرتتوں کے بدلے میں ہم باران رحمت سے محروم ہیں اس گناہگار بندے نے اپنے دائیں بائیں دیکھا کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا وہ سمجھ گیا کہ وہی مطلوب ہے اس نے سونچا کہ اگر میں تمام لوگوں کے سامنے باہر نکلا تو بہت شرمندگی ہوگی اور لوگ میرے اوپر ہسیں گے اور اگر میں باہر نہ نکلا تو محض میری وجہ سے تمام لوگ بارش سے محروم رہیں گے اب اس نے اپنا چہرہ اپنی چادر میں چھپا لیا اپنے گجیستہ افائل و آمال پر شرمندہ ہوا اور یہ دعا کی اے میرے رب تو کتنا کریم اور بردبار ہے کہ میں چالیس سال تک تیرے نافرمانی کرتا رہا اور تم مجھے محلت دیتا رہا اور اب تو میں تیرے یہاں تیرا فرما بردار بن کر آیا ہوں میری توبہ خبول فرما اور مجھے ماں فرما کر آج کی زلت و رسوائی سے بچا لے ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا اور موصلہ دہر بارش شروع ہو گئی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا یا الہی آپ نے بارش کیسے برسنا شروع کر دی وہ نافرمان مندہ تو مجھ میں سے باہر نہیں آیا اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ جس کی بدولت میں نے بارش روکی تھی اس کی بدولت اب بارش برسا رہا ہوں اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اس آدمی سے مجھے بھی ملا دے تاکہ اس کو دیکھ لو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے اس کو اس وقت رسوار خوار نہیں کیا جب وہ میرے نافرمانی کرتا رہا اور جب کیوں میرا مطیور فرما بردار بن چکا ہے تو اسے کیسے شرمندہ رسوار کر سکتا ہوں دوستو ایک گنے گار اور نافرمان شخص تھا اور اس کی بدولت بارش کا نزل نہیں ہو رہا تھا اور چند کو چھوڑ کر تمام امتی گنے گار اور غفلت میں ہوتا پھر کیا حشر ہوگا سور جن آیت نمبر سولہ میں رب تعالی نے سش فرمایا ہے کہ اگر لوگ رائے راست پر سیدھے رہتے تو یقینا ہم انہیں بہت وافر پانی دیتے